السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیعاتین کے شر سے بچنے اور پریشانی اور مشکلات سے حل ایک اور ایک بہترین جو نسقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے فریب اور چاہ کہیں گے فتنوں سے اور شیعاتین کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کسرس سے کرے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بندہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے ذریعے سے شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے اس لیے کہ ذکر مجھول رہنے والا آدمی شیطان مرضود سے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاتا ہے اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کے برخلاف بیان کیا کہ جو شخص اللہ تعالی کو بھول جائے اللہ کا ذکر بھول جائے سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيزَ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ اور جو شخص رحمان کی نصیت سے غافل ہو جائے ذکر سے غالی غافل ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو جو شخص اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کیا کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور اس کا ساتھی کون بن جاتا ہے شیطان پھر ایسا انسان راہ آف یعنی نہیں ہو سکتا یعنی صحیح راستے کو نہیں پا سکتا اور وہ شیطان کے وسوسو اور شر کا شکار ہو سکتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا ذکر کریں ذکر کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالی کی کلمات کو پڑھنا یہ اس کا ذکر ہے اللہ کی تعریف حمد و سنہ یہ ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے کی وہ پناہ میں چلا جاتا ہے اور شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے